یہ آل انڈے ریڈیو کی اردو سرویس ہے ہماری نشات آپ تک پہنچ رہی ہے ہماری موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اب باتیں کچھ صحت کی دوستو گزرشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ تناؤ یا ٹینشن کو کس طرح سے دور کیا جائے کس طرح آپ اپنے ٹینشن کو دور کر سکتے ہیں کچھ تدابیر اختیار کر کے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں چونکہ وقت کی تنگی کے باعث بہت سی باتیں پوری نہیں ہو پاتی اپنے ذوق و شوق کو وقت دینا چاہیے اور ہماری ہوبی یا ہمارا ذوق و شوق جو ہے ہمیں کبھی اکیلا نہیں رکھتا یہ جو ذوق و شوق ہیں ہمارے اندر کی جو جینے کی امنگ ہے اس کو بنائے رکھتا ہے اور ہمارے اندر ایک مضبط سوچ لے کر آتا ہے جو ہمیں خوش رکھنے میں مدد بھی کرتا ہے اور اپنی ہوبی اب دیکھیں جہاں تک ذوق و شوق کی بات ہے کسی کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو موسیقی کا شوق ہوتا ہے کسی کو گھومنے کا سیروسیاحت کا شوق ہوتا ہے کسی کو ڈانسنگ کا شوق ہوتا ہے کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی کتب بھی نہیں کرتا ہے کوئی کتابیں لکھتا ہے کوئی شیر و شائری کرتا ہے کچھ شیر و شائری سنتے ہیں کچھ سے لکھتے ہیں یہ تمام تر ذوق و شوق آپ کے اندر ایک نیا جوش بھرتے ہیں اس سے آپ کا جو تناہو ہے ٹینشن ہے اس کو دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تھنڈے پانی سے اگر نہایا جائے تو اس سے بھی آپ کا ٹینشن کافی حد تک دور ہو جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب تھنڈا پانی ہمارے جسم پر پڑتا ہے تو ہمارے جسم کا جو ٹینشن لیویل ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہارمون سے ہمارے ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اسی وجہ سے ٹینشن بھی کم ہو جاتا ہے گہری نیند آپ کو لینی چاہیے اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنے جناب ٹینشن تو بیسے ہی دور ہو جائے گا آپ خود اسے آزما کر دیکھئے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں اور تو کافی ریلیکس محسوس کرتے ہیں اٹھنے کے بعد بہتر محسوس کرتے ہیں اور تروتازگی کا احساس ہوتا ہے کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے نیند ضرور لینی چاہیے اگر ممکن ہو تو اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں اور یوگا کرنے سے تو خاص طور پر بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور جب بیماری دور ہوتی ہے تو آپ کے اندر کا چرچڑا پن بھی دور ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتے ہیں اور خود بخود ٹینچن دور ہو جاتا ہے کبھی کبھی دوست ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لحاظ میں کسی کو نہ نہیں کہہ پاتے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے ہم تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہاں بلکل ہم ضرور کریں گے لیکن کبھی کبھی آپ کو نہ کہنا بھی آنا چاہیے چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ مجبور ہوں اسے ہاں کرنے کے لئے جبکہ وقت اور حالات اور آپ کی جسمانی قوت اس کام کو کرنے کے لئے اجادت نہیں دے رہی اور ہنسی مضاق کے اگر بات کی جائے تو ایسا کرنے سے آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک رونہ کھا جاتی ہے اور جو سیڈ موٹ ہوتا ہے آپ کا وہ دور ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے ہسنے ہسانے والے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں لطائف کا سارا لے سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں اور ہنسی مضاق کرنے سے بھی ٹینشن کافی حد تک دور ہوتا ہے آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور یہ میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ تھوڑا سا وقت دیجئے اور اس خالق کائنات کو یاد کیجئے اس کی عبادت کیجئے چاہیں آپ کسی کو بھی ماننے والے ہوں کیونکہ منزلیں منزل تو ایک ہی ہے جنب راستے بے شک الگ ہو سکتے ہیں لیکن خالق کائنات یا سپریم پاور تو ایک ہی ہے اور اگر آپ کو وقت ملے تو تھوڑا سا سیر ساپاٹا بہت ضروری ہے جیہاں سیروں سے ہاتھ کا شوق تو سب ہی کو ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا شوق وقت نے نکالی ہے خاص طور پر اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں ویکنڈ پہ تو بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اپنا پسندیدہ میوزک سنیں موسیقی کا سہارا لیں اس سے بھی آپ بہت ریلیف محسوس کرتے ہیں اور موسیقی تو بیسے جناب بیماریوں کا علاج بھی کرنے لگی ہے یہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور آپ کو ایک موڈ فریشنر کا کام آپ کے لئے کرتی ہے اور ایک بات کا اور خیال لکھیں جناب کے جھوٹ کبھی نہ بولیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے کہتے ہیں سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر آپ بے چین رہتے ہیں جب آپ بے چین رہتے ہیں تو آپ کا ٹینشن ویسے ہی بڑھ جائے گا اچھی کتابیں پڑھا کریں اور جو بیکار کی بکواس باتیں ہیں ان کو ٹال دیا کریں ان کو نظرانداز کر دیا کریں درگزر کیا کریں بری عادت ہے اگر آپ کے اندر کسی طرح کی ہیں تو ان کو بھی آپ کو تیاغ نہ پڑے گا ایک وقت میں جناب ایک ہی کام کریں اچھا کھانا کھائیں اور غزائیت سے بھرپور وہ کھانا ہونا چاہیے اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال لکھیں آپ کا دماغ بھی صحت مند ہونا چاہیے اور اگر ان سے بھی بات نہ بنے ٹینشن دون کرنے کی تو پھر اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیجے جناب اور ٹینشن کو دور کیجئے تو یہ تو چند باتیں تھیں ٹینشن کو کیسے دور کیا جائے اس حوالے سے یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے ہماری نشات آپ تک پہنچ رہی ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے